ایک حدیث میں آیا ہے کہ دجال مکہ اور مدینے میں تاہل نہیں ہو سکے گا جبکہ دوسری حدیث سیحی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں دجال کو قابعہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا ان دونوں حدیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوئی؟ تطبیق اس میں اچھا تطبیق کہتے ہیں optimal solution یعنی دو چیزیں جو بزاہر ٹکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا solution بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بے اک وقت satisfy ہو جائیں اس کو کہتے ہیں تطبیق یہ پیولی ایک ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے انطرح کہ بزاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے سی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کے اوپر دو فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے اسے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ عود پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف آنگ دیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا مکہ اور مدینہ اس کے لئے حرام ہوگا تو واقعی اب یہ تو حدیث موجود ہیں بلکل یہ مارا قید ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں آ جائے گا اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں دو مساجد میں آ جائے گا حرم مکہ اور حرم مدینہ ویسے یہ بار ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے اتنی توسی ہو گئی ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز ایسیٹ ہی تھا نا وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے مسجد نبی تنی بڑی ہے تو وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو مسجدوں میں واپس آ جائے گا یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے ہیں کہ جیسا کہ سامپ اپنے بل میں واپس آتا ہے افاظت کے لیے اس میں حضور نے ایمان کو سامپ سے تشمیح نہیں دی بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سامپ کے عمل سے تشمیح دی ہے جساں سامپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی افاظت کرتا ہے تو یہ واضح حدیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا بخاری مسلم کی ہیں اب یہ جو عدیث ہے نا یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ دوسری طرح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے یعنی ظلفیں تھی اور اس سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور وہ دو شخص کے سہارے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم اور یہ حضور کو خواب دکھایا گا تو ظاہرہ کہ خواب تو وہی الائی ہے سورہ السافات میں ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وہی الائی تھا اس لیے تنہوں نے اتنی بڑی ایکٹیوٹی پروفارم کرنے کے لیے تیار ہوگئے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا چھیلیس ماہ حصہ ہے یعنی نبیوں کے وحی کا ذریعہ ہے نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص توافع کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنک ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنک انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا باتشکل گنگریالے بالوں والا وہ بھی دو افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے اسی سٹائل میں وہ بھی توافع کعبہ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے وہ اریجنل مسیح یعنی کرائسٹ اور یہ ہے انٹی کرائسٹ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے دجال کو اس کو مسیح نہیں کہا جاتا مسیح دجال جالی مسیح تو وہ مسیح نہیں ہے وہ جھوٹا مسیح ہے کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں آئے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر وہ مسیح آیا ان کو سمجھاتا رہا انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا کون؟ عیسیٰ ابن مریم لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا اب جب وہ دجال آئے گا نا وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیح تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو تو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہوگا وہ دھوکہ کھا جائیں گے اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے تو اس کی سلاحوں بگتیں گے وہ نبی اسلام کو بتایا گیا ہے یہ مسیح دجال مسیح دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو جالی مسیح اسی ہم انگلیس میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے خواب کا واقعہ تشبیح کے طور پہ ہوتا ہے ایکچول نہیں ہوتا مثلا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہے تو میں اس کی اسے بڑا پریشان ہوا پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے اور اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے تو دوسرا اسود یہ دو حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیح کے طور پہ تھی خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی علاقے ہے صحیح بخاری میں نبی اسلام نے غزب ہے اوہ سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے زبا ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا تو نبی اسلام جو ہے نا گھبر آ گئے آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے ستر کے قریب صحابہ شہید ہوئے بدینے کا کوئی گھار نہیں تھا جس میں بیت نہ گئی ہو تو ایک بہت بڑا لازت تھا حضور اللہ علیہ السلام کے لئے واضح ایک فتح اشکست میں بدل گئی وہ چند تیر اندازوں کی حضور اللہ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا سورہ علیہ بنانہ میں پوری کمنٹری آئی برل اس میں نبی اسلام نے اس گائے کے خون کی تشبیح اس سے کی یعنی اس طرح کے خواب میں بعض وقت کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں تو دجال والا جی جو منظر ہے یہ خواب کا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال توافع کعبہ کر رہا ہوگا یہ ثابت نہیں ہوتا اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی اکل کا عراج کروا ہے حضور اللہ علیہ السلام کو تمثیل کے طور پر دکھائے گیا بعض نے ایسے یہ کہا کہ اس تواف سے مراد یہ ہے کہ وہ کعبہ خانہ کعبہ کے باہر یعنی مکہ کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبہ میں داخل ہونے کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے لیکن یہ دور کی ہے ضرورت ہی نہیں خواب کی چیز ہے کوئی فیزیکل ہی بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت تواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا یہ دور کی تعویلات ہے میرے نزدیک سب سے بیس تعویل میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایکسیکلی وہ منظر نہیں ہوتا وہ ایک تمثیل ہوتی ہے تو حضور اللہ علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے سچا مسیح اس شکل کا ہے اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا وہ بھی دو مندوں کے سارے تواف کر رہے ہیں اور یہ بھی دو مندوں کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے ایکسیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ دو چیزیں دکھائی گئی ہیں تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں تضاد ہے تو حدیث میں تضاد موجود نہیں ہے باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈک دیں میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا ابو دو ترمزی میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمائے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہے غلامت قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سہار ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا پھر خدای کا دعویٰ کر دے گا بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی بختی طور پر ازمائش کے طور پر زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراں اس کو بزرگ مان لیں اسیدھے فیرم نہیں ماننا سانو جو فرق نہیں پیدا اسیدھے کہتے ہیں سانو دقاؤ قرآن دی اسی کتھے لکھے ہے کہ تُو آنے ہیں وی وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تُو دجال ہے وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا اور وہ یوں کر بھی دے گا اس کے دو ٹکڑے کرے گا اس کے درمیان چلے گا پھر دو ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے تو میں خدا ہوں وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا یعنی موت اس کو آ جائے گی اور نبی صاحب فرمایا ہے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا سید شہدہ ہوگا جو المستدرگل علاقے میں کہ سید شہدہ حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا وہ شخص بھی سید شہدہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے تو حسین ابن علی بھی سید شہدہ ہیں اور وہ بھی مومن بھی سید شہدہ ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن ایبیرویشن میں کاف فارا مومن پہ چال لیں گے اور جو بابوں کے ماننے والے کسے کانیوں کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے یہ نہیں لکھا یہ بھی ہوئی کریں گے کاف سے کش پڑھ لیں ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں یا رونیت روحانیت کی بجائے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے ہیں اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے اور اس کے لئے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات یاد کر لے گا اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری دس آیات کا بھی ذکر ہے بارل پہلی دس آیات یاد کر لیں تو وہ شہر اس کے دجال کے فتنے سے پچھ جائے گا یہ آیات کوشش کریں روزانہ آنی تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں باقی یہ ویڈیو شیڑیو ریکارڈ کرانا ہے دجال نے کدھو آنا ہے بھئی میں دنی دجال لوں کر سکتا جو دعا آئے گا دیکھی جائے گی اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرس قیامت کی نشانی ہے جی قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے چودہ سو سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے نبیل اسلام کی بے ست جی قرآن میں ذکر ہے ایک تارہ بات ساعہ قریب آگئی قیامت ونشق القمر اور دو ٹکڑے ہو گیا چاند اور بخاری مسلم میں کہ نبیل اسلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا اللہ تعالی نے یہ نشانی کے طور پر دکھائی بات پھر مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیان والی یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت ہی آئے گی ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا تو پھر تو صرف قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہوئی ہے باقی جو آپ قیامت کی نشانی ظاہر کرتے ہیں نا کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت دی نشانی ہیں پھر میں کہنا یہ ساری نشانی ہیں پاکستانی جی پوریاں ہو رہی ہیں باہر دے ملک دے لوگ سکونتی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت دی نشانی بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی تو وہاں تو نشانی پھر ریورس ہو رہی ہے دبائی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائیں کوئی چوری کریں زیرو پہ کرائیم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو وہ تو پھر لگتا قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں اس طرح ہی قیامت کی نشانی ہوتی باقی آپ نے جس کے لینے کیلئے سننا ہے تو سنتے رہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں ان چکروں میں نہ پڑھیں ٹھیک ہوگی